وزیرالہ پنجاب کے حلقہ انتخاب کہاور کلامے دو آدم کو گرفتار کر کے سینئر سیول جج محمد تاریخ جسرہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزمان نے اطراف جرم کر لیا ہے تیسر چوتانہ صدر ملک عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ تیس سالہ متوفی سائرہ پروین کی ناج ملزمان کے گھر سے برامت کر کے اس کے جسم سے پکا سالن بھی برامت کیا گیا ہے اور اس کا جسم کا یہ کہ جبائیں والا گھٹنا ہے اس کو کٹ کے دیکھچے میں پکا کے کچھ سا کھالی اور کچھ بکایا ہے دونوں ملزمان سگے بھئی فرمان علی اور محمد عارف نے اے آر وائی نیوز کو بتایا کہ وہ نشے کی عادی ہیں اور نشے کی حالت میں پہلی بار کتے کو زبہ کر کے کھایا جس کے بعد مردہ ناش کو کھایا اس طرح وہ آدم خور بن چکے ہیں اور ایک سال سے قبروں سے مردے نکال کر کھاتے تھے اے آر وائی نیوز نے متوفی سائرہ پروین کی والدہ سے رابطہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ ملزمان نے میری بیٹی کی ناش کی بے حرمتی کی ہے ہمیں فوری انصاب نہ ملا تو پورا خاندان خود سوزی کر لے گا اس واقعے کے بعد سے دل بھر کے عوام میں خوف پایا جاتا ہے اس دل سوز واقعے نے جہاں انسانوں کے دلوں کو ہلا دیا وہاں ضرورتی سمر کی ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ممران اسمبلی معاشرے سے منشات اور غربت کے خاتمہ کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں فیضر سرکھوکر اے آر وائی نیوز بکر